ہائے 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 دوز ہو لاغ ٹوئیٹ are always the best people تو کائے پیہ اور مزے اڑائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم ہے آپ کو ویلیج فود پائن میں اور میں ہوں جی موسیٰ حان تو آج ہم ویلیج فود پائن میں آپ لے گئی کے لیے بہترین سے ریسپی لے کر آیا ہے آج ہم بنائیں گے افغانی پلاو اور وہاں افغانی پلاو کیسے بند ہے اور ان میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو چلو اس بہترین سی ریسی پی کو فٹا فٹ سے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے پتیلا تو پتیلا ہم نے آگ پر رکھ دیا ہے اور آگ بھی ہم نے ماشاء اللہ جلا رہی ہے تو اس میں ڈالیں گے ابھی گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ڈالیں گے گاجر آوانی چاول کیلئے گاجر لازمی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گاجروں کو توڑا سا فرائی کرنے کے بعد نکال لیں گے ایک برطن میں گاجر نکال لیں کے بعد اس میں سکھے مسائلے ڈالیں گے کالی میٹ زیرہ لوانگ بدیان کا پھول کالی الائچی دارچینی یہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بانے چلاو کیلئے آپ نے پیاز کو براؤن نہیں کرنا بس توڑا سا پک جائے تو آپ نے اس میں ٹاماٹر شامل کرنا ہے تو اس میں ہم شامل کریں گے ابھی ٹاماٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے آپ نے ویڈیو میں بار بار آپ کو دکھایا ہے یہ ہے بائی جان چائنا ٹاماٹر جو بزار سے ہم لے کر آئے ہیں تو اس میں ڈالیں گے ایملی سبز مرچ لیسن کا پیس تو ڈالیں گے بائی چھولوں کی حساب سے پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم افغانی پلاو مسالہ نمک ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک تھوڑا سا کم ہے تو اور ڈالیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسیقی 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 تو ماشاءاللہ ہمارے چاول دم لگانے کیلئے تیار ہے تو اس پہ دم لگائیں گے دم لگانے سے پہلے پہلے ہم اس میں گوشت شامل کریں گے اور ساتھ ہی گاجر بھی ڈال دیں گے تو ماشاءاللہ اس کے اوپر کوئلہ رکھیں گے ابھی کولنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو آپ نے لازمی لائک کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ ہمارا افغانی پلاو کافی خوبصورت اور نکرا نکرا بنا ہے لیکن ریسیپی بنانے میں جو ہےنا کافی زیادہ ٹیم لگتا ہے اور اندیرہ ہو گیا ہے تو ابھی ہم اس کو تھوڑا سا ٹرائی کریں گے باقی جو ہےنا روشنی میں اچھی طرح سے کائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا ہی رہاں در ایوان چاولی دیکھا سامدہ ممم واو